رہنما پی ٹی آئی شیرف ظلمروت نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے دھرنا واحد آپشن ہے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ڈی چوک پر تین لاکھ افراد مل جائیں تو اسٹیبلشمنٹ خود ہم سے بات کرنے آئے گی علی امین گنڈاپور کو مائنس کر دیں تو پارٹی کے پاس احتجاج کے لیے کوئی دوسرا چہرہ نہیں ہمارے پاس واحد جو احتجاج کی شکل ہے جو کوئی نتیجہ لا سکتی ہے وہ ہے دھرنا تین لاکھ لوگ مجھے مل جائے ڈی چوک میں میرے ساتھ بیٹھ جائیں تو کسی اسٹیبلشمنٹ سے رابطی کی ضرورت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ خود کہے گی کہ جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں کوئی پلان بھی نہیں ہوتا ہے کوئی پلان سی نہیں ہوتا ہے ایک لیڈر گریفتار ہوتا ہے یا انڈرگاؤنڈ ہو جاتا ہے یہ یہاں پہ کیوں نظر نہیں آئی ایک دو ٹوک موقف اپنانا چاہیے کہ ہم احتجاج کس طرح کریں گے یہ احتجاج تو نہیں ہوا نا سنگ جانی میں جلسہ کر دیا اور پھر جناب واپس اور لاہور آدھے پہنچے آدھے نہیں پہنچے اور پھر ڈی چوک میں جناب ایک دن ہم نے مارک آئی اور اس کے بعد احتجاج ختم پارٹی کے قیادت بھی آپ اس میں ایک دوسرے پر بروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے لیف لیلوی کہانی کہنے والے خود کدر مر گئے تھے پانچ احتجاج کس نے کیے سوابی میں جلسہ ہوا دس کروڑ اخراجات آئے علی امین خان نے ادا کیا اور وہ بھی یہب سے کسی نے کنٹریبیوشن کی علی امین خان کو احتجاج میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے وہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں چیف ایگزیکٹیو ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھے یہ آپ کیوں چیف منسٹر پر یہ ساری چیز لاد رہے ہیں علی امین کو منس کر دیں تو آپ کے پاس کوئی دوسرا فیس ہی نہیں ہے یہ پانچ احتجاج بھی نہ ہو پا تھا